تو دیکھیں بات کرتے ہیں ریلائنس انفرا کے بارے میں اور میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں امبانیز کی پری ویڈنگ کے بعد وہ سبھی پہ اپنا اچھا رسپانس دیا اور جن جن لوجیکل پوائنٹس کے اوپر ہم نے بات کی تھی وہ سارے ہمیں فیوچر میں ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ابھی ان پریزنٹ بھی وہ چیزیں آن گوئنگ ہیں تو اچھے ریٹرن ہمیں بنتے ہوئے نظر آرہے ہیں آج بھی تقریباً سات بسنٹ کی تیزی سٹوک میں آئی تھی تو میں نے ایک چیزیں کہی تھی کہ اگر انیل امبانی موکیشن امبانی کے ساتھ ملر جھل رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی پارٹیز اٹینڈ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک چیز کلیر ہے کہ وہ اپنے بھائی کی بھی سپورٹ کر رہے ہیں یہ چیزیں میں پچھلے دو سالوں سے بتا رہا ہوں اور سٹوک نے بہت زبادہ سے ریٹرن دیا ابھی ہم جب بھی اپنے شیئر مارکٹ کی چینل پر کچھ چیزیں شیئر کرتے ہیں تو کچھ کی پارٹ بھی شیئر کرتے ہیں جس کا فائدہ اٹھا کہ ہم پہلے بھی پیسہ کماتے تھے اور اپنے ریٹیل انویسٹرز جو ماسہ جڑے ہوئے ہیں انہیں بھی دلواتے تھے تو وہیں پر ایک اللوجک اپسٹ ہو رہا ہے اب یہ جو سٹوک ہے وہ 290 کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے تقریبن تقریبن 52 ویک ہائی کے اوپر یہ سٹوک جو ہے وہ پہنچ گیا ہے اب ہم نے ہمیشہ چیز کو فوڈو کیا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ پہلے سے جھوڑے ہوں گے تو آپ کو بتا ہوگا کہ جو بھی سٹوک ہم 52 ویک ہائی کے اوپر سٹوک ٹریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہم اس میں ہولڈنگ بنا لیتے ہیں انتل 52 ویک ہائی سے وہ سٹوک 5% ہمیں ڈاؤنسینڈ نہ جاتا تو یعنی کہ اگر یہ سٹوک یہاں سے 5% نیچے نہیں جاتا تب تک ہم ایکسٹ نہیں کرنے والے پہلی چیز اور اب آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کر دیجئے کوئی ٹیکنیکل نہیں دکھیں گے کوئی کچھ نہیں دکھیں گے سٹوک 52 ویک ہائی کے اوپر جب تک یہاں سے 5% نیچے نہیں آتا ہم ایکسٹ نہیں کریں گے اور تب تک اپنا پروفیٹ رن ہونے دیں گے پچھلے 5 دنوں میں 3% کی تیزی سٹوک نے دکھائی ہے پچھلے ایک منتھ میں 26% کی ریٹرن ہے چھے منتھ میں 65% کی ریٹرن پچھلے ایک سال میں 97% کی ریٹرن اور میک چارٹ آپ سبھی کے سامنے ہیں اب میں آپ کو ایک اور دو چیزیں دیتا ہوں اس کے لئے ہمیں چلنا پڑے گا ان کے ٹیکنیکل چارٹ کے اوپر یہاں پر ہم چارٹ کے اوپر آ چکے ہیں یہ چارٹ میں نجانے کتنی ورڈ ڈسکس کر چکا ہوں اس سیم چیزیں میں ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہیں آج اگر وولیوم کے بات کریں تو 6.3 کا وولیوم ہے اور جتنی بھر بھی کمپنی کے قوارڈر کریزلٹ آیا ہے سٹوکس میں ہمیں جمپ دکھائی دیا ہے تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہے کہ کمپنی ہر قوارڈر میں اچھا پرفرم کر رہی ہے اور پچھلے تقریباً دو-ڈھائی سال سے سٹوک جو ہے وہ اسی ٹرین لائن کو اوپر سپورٹ لے کے اپسائیڈ موو دکھا رہا ہے اور یہاں بار ایک بڑی ہی انٹرررسنگ چیز نکل کے آتی ہے کہ جب ہییس ٹوک جو ہے اوپر بھی جا رہا ہے تو وہ ہائر ہائی بناتا ہو inan겠어 یعنی کہ آپ یہاں بے ایک چیز سکتے ہیں کہ کمپنی جو ہائی ہے وہ اگلے ہائی سے نیچے ہیں اور اگلا ہائی کمپنی کے پرانے ہائی سے اوپر ہے اُس کا اگلہ ہائی اُس سے بھی اُس سے بھی اُپر ہے اس سے کے اگلہ ہائی اس سے بھی اُپر ہے میں وولیوم نہیں ہے چھے ملین کا وولیوم ہے ساڑھے چھے ملین کا وولیوم ہے لیکن جو نورملی سٹوک میں وولیوم ہوتا ہے اس لیول کا وولیوم نہیں جانے کی ابھی بھی لوگ یہاں پر تھوڑا سا جشت کر رہے ہیں لیکن اگر انہوں نے بھی انویسٹمنٹ کرنے شروع کی تو یہ سٹوک بہت اوپر جائے گا اگر میں یہاں پر فرین کو چینج کرتا ہوں دے فرین سے اگر ون ویک پر بھی آتے ہیں تو جو میجر جہاں پر سٹوک جو پہنچ چکا ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو سٹوک نے پہلے کئی وقت سپورٹ کا بھی کام کیا ہوا ہے یہاں سے ایک ٹرینڈ لینڈ بنائیں گے ہم اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گی انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں تو اگر سٹوک یہاں سے اپ سائیڈ موو دکھاتا ہے اور تین سو چودہ روپے کے لیول کو توڑ کے اس کے اوپر کلوزنگ دیتا ہے تو میں ہنڈرڈ آئن وان پرسنٹ شور ہوں کہ اس کے بعد اس سٹوک کے دن بدلنے والے ہیں اور یہاں پر آپ جتنا بڑا اماؤنٹ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں لونگ رن میں یہ سٹوک آپ کو دو ہزار پانچ ہزار روپے تک بھی جاتا ہوا نظر آئے گا لیکن اس کے لئے آپ کو تقریبا تقریبا دس سالوں کا بھی انتظار کرنا پڑ سکتا ہے اب میں یہ چیزیں کیوں بول رہا ہوں دیکھیں یہاں سے سٹوک کی ایک میجر ریزسٹنس کا کام کر رہا ہے سٹوک نے پہلے یہی پر کتنی بار سپورٹ لی ہے اور اسے بریک کرنے کی کوشش کی فائنلی جب سٹوک تین سو پندر روپے بار بریک ہوا تھا اس کے بعد سٹوک سیدھا گیا تھا ایک روپے کے راؤنڈ آپ سوچ سکتے ہیں کہ تین سو سے ٹوٹنے کے بعد ایک روپے تک گیا تھا باپس سے سٹوک کو تقریبن تقریبن یہاں پر چار سے پانچ سال لگے باپس سے اسی لیول پانے کے لیے تو یہاں سے اگر ہم دو ہزار روپے کے ٹارگٹ اچیو کرنے کوشش کریں گے تو دیفنیٹلی سٹوک کو بھی کافی زیادہ پرڈینشل دکھانا پڑے گا جو کی ان فیچور میں دکھائی بھی دی رہا ہے کمپنی اچھا کام کر رہی ہے اپنا ڈیٹ کلیر کر رہی ہے گورنمنٹ ان کے فیور میں کام کر رہی ہے تو ہر چیز اگر ان کے فیور میں چل رہی ہے تب بھی سٹوک کو تھوڑے سے اچھے پیشنس دکھانے پڑیں گے آپ کو بھی دکھانے پڑیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر کمپنی کو اپنے کوارٹر ٹو کوارٹر ریزلٹ بھی امپروو کرنے پڑیں گے تو ابھی کے لئے دوستو اتنا ہی پھر بھی شیئر کو لے کے اگر آپ کی کوئی بھی گویری ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھے ایڈوائز دیں